اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل تعلیم تربیت کی دنیا میں ہوں محمد یاسر اکبال سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز 5 ہے اچھا اس ایکسرسائز کا کوشن نمبر 7 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے The nth term of a sequence is given by 2n2 plus 1 اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو nth term of a sequence 2n2 plus 1 کہہ رہے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں Write down first fourth term of the sequence کہ بھائی جو پہلی چار term ہے sequence کی وہ آپ نے بتانی ہے اس لیے میں نے لکھ دیئے first fourth term of a sequence tn is equal to ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو اس کا جو ایک جنرل term بنے گی tn is equal to 2n2 plus 1 ہوگا اب کیونکہ ہم نے چار term find کرنی ہے تو ہم لکھیں گے for first term n is equal to 1 put کریں گے اس میں ہم نے کیا کر رہے ہیں tn کی جگہ دیکھو ہم نے 1 put کر دیا 2 is equal to 2 یہ کہ 2 اسی طرح آگیا ہے n ہے n کی جگہ آپ نے کیا put کر دیا ہے 2 اس کے اوپر square plus 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 2 کا square کیا ہو جائے گا 4 plus 1 تو 4208 plus 1 تو ہمارے پاس جو second term آ جائے گی sequence کی وہ student آ جائے گی 9 second term ہم نے find کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں جی third term کے لیے for third term n is equal to کتنا آ جائے گا 2 put کر دیا 3 third term کے 3 again ہم نے یہی والی term لینی ہے t3 is equal to 2 n کی جگہ آپ نے کیا put کرنا ہے 3 3 کا square plus 1 یہ ہمارے پاس 2 3 کا square 9 plus 1 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 9208 plus 1 تو جو third term ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی 19 آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے for fourth term for fourth term n is equal to 4 تو t4 is equal to 2 n square ہے n کی جگہ آپ نے کیا put کرنا ہے 4 کا square ہو گیا plus 1 4 کا square 16 یعنی بعض اپنا student 8 لکھتے تھے تو add نہیں کرنا ہوتا square کا مطلب ہوتا ہے جو number ہے اس نے square ہے 2 time multiply ہونے کیوں بہت 3 time multiply 4 square مطلب 2 time multiply 16 16 20 32 plus 1 تو ہمارے پاس fourth term آ جائے گی وہ ہمارے پاس student آ جائے گی 33 تو ہمارے پاس 4 terms تھی وہ ہم نے کیا کر دی نکال دی تو آپ بے شک لکھنا چاہیں first 4 term are first 4 term are 3 9 19 and 33 first 4 آپ بے شک لکھیں first four terms are 3 then we have the second 9 and 19 and 33 یہ ہمارے پاس اس کا کیا دے گا final answer آئے گا تو اس کا جو part a 7 کا part a ہم نے کی ہے یہ ہمارے پاس 7 کا کیا تھا جی part a ہے اب ہم part b کی طرف چلتے ہیں لیکھ اچھا سنجھ یہ والا میں نے جو نہیں اس کو ریز کیا اسی کے ساتھ کیونکہ مجھے اسی کی base پر part b کو solve کرنا ہے کیونکہ وہ part b میں کہہ رہا ہے the first fourth term of other sequence are 1 7 17 and 31 مطلب first fourth term of the sequence اس نے ایک اور sequence ایک تو ہم نے نکالی ہے na sequence ایک یہ والی sequence اس نے ہمیں دے دی اور کہہ رہا ہے یہ کیا ہے جو ایک اور sequence ہے جو جس first fourth term یہ ہیں آگے کہہ رہا ہے by comparing this sequence with the sequence a کہہ رہا ہے یہ جو sequence رہا ہوں اس کو آپ نے sequence in a جو یہ ہم نے نکالی ہے اس کے ساتھ compare کرنا ہے compare کرنے کے ساتھ کہہ رہے آگے write down in terms of n a formula for the n term of the sequence یعنی ہم نے ایک جنرل formula in n terms نکال نکال لے یعنی ایک simple سی بات ہے کہ ہم formula نکال in the form of n term اور کیسے وہ formula بنانا ہے کہہ رہا ہے کہ جو sequence آپ آپ نے نکال لی ہے جو کہ a میں آپ کو دے رہا ہوں ان دونوں sequence کو آپ compare کرنا ہے اور compare کر کے جنرل formula بنانا ہے یعنی کہ part b کا جو first part ہے یعنی part b first part جو اس میں یہ کہہ رہا ہے اور next part b میں کہہ رہا ہے find that 388 term وہ تو بات کی بات ہے جب ہمارے پاس جنرل term کا formula بن جائے گا اس کے بعد ہم 388 term جو ہے وہ ہم آسانی سے find کر سکتے ہیں لیکن کیسے بنائیں گے ان دونوں کو compare کر کے اب سب سے پہلے بات ہے کہ دونوں کا pattern کو follow کرنا ہے اب اس pattern جو ہے دو انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو کس انداز سے ایک term کے بعد دوسری term بنی ہے اس کے دو طریقے ہیں مطلب pattern ہے اب دونوں میں سے جو مرضی جنرے کے follow کر دیکھیں ان دونوں میں difference کتنے جسے ہم کہتے common difference یعنی اگر میں common difference کی بات کروں دونوں میں آجائے گا common difference یہاں نہیں ہوگا پہلے دیکھیں ان difference اس کی بات کی جائے تو ان دونوں میں 33 سے 19 نکالیں تو یہاں پر کتنا difference آجائے 14 آجائے گا ٹھیک ہے اب اوپر دیکھیں کیا ہے 1st اور 2nd term جو difference ہے وہ کتنا ہے یہاں پر 6 ہے یہاں پر دیکھیں تو 17 اور 7 میں جو difference ہے وہ 10 کا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو 31 سے 17 نکالیں تو 14 اب آپ دیکھیں کہ یہ sequence ہے ان میں جو difference ہے 1st 2nd 3rd 4 1st 2nd 3rd 4 ان میں جو difference ہے وہ دونوں میں ایک جیس ہے یعنی 2nd 3rd 10 کا difference ہے یہاں پر 2nd 3rd 10 کا difference ہے یہاں پر دیکھیں 3rd 4th 14 کا difference ہے یہاں پر 3rd 4th 14 کا difference ہے تو اس کو ایک اور انداز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 1st sequence ہے ان دونوں میں difference کیا ہے 6 کا ہے یعنی کہ 1st اور 7 یعنی 1st 2 میں جو difference ہے وہ کیا ہے difference 7 minus 1 is equal to 6 ہے ٹھیک ہوگی جی اب جو difference آیا ہے نا آپ کا ان دونوں term میں جو difference آیا ہے ان میں جو اس سے پہلے والی term ہے اس کو add کر لیں یعنی ان دونوں میں difference کتنا ہے 6 کا difference ہے 6 6 plus previous term اس کو میں آسان انداز میں بتاتا ہوں اچھا جی difference plus previous term کتنا ہے جی ان دونوں میں 6 کا ہے ان دونوں میں 6 کا ہے تو previous term مطلب یہ second ہے تو پیشلی term 6 ہے 1 ہے پیشلی term 1 ہے 1 add کرو 7 آج اب اگر ان دونوں میں دیکھوں تو میرے پاس difference کتنا ہے ان دونوں میں difference 10 ہے اب 17 ہے اس کی previous term پہلے کو لکھیں نہیں difference کتنا 14 کیونکہ میں difference کے بعد plus sign ہے ان دونوں میں difference 14 ہے 14 لکھ دیا ہے اس 31 سے پیشلی والی term کیا 17 ہے تو add کرو تو کیا ہو جائے 31 تو اس طرح آپ کے پاس u sequence بھی آپ نکال سکتے یہ چیز یہاں پر ہے دیکھیں difference کتنا ہے 6 6 میں 3 add کرو کتنا بنتا 9 difference کتنا 10 10 میں 9 add 19 difference 14 14 19 add 33 تو یوں یعنی کہ آپ نے ایک pattern کو follow کرنا ہے اس انداز سے آپ بنتا جائے اب یہاں پہ بتا دیئے کہ اس کا pattern کیا ہے اب کہتے سیکنس سیکنس کیا ہے 2 n square plus 1 اب دیکھیں اس میں کیا ہے اس کی first term کیا ہے 3 ہے اس کی first term 3 ہے اس کی کیا first term ہے 1 اس کی first term کیا 1 ان دونوں کا جو difference ہے وہ کتنا ہے 2 کا اس کی term سے نکال ہے اسی طرح 9 سے 7 نکال 2 19 سے 17 نکال 2 33 سے 31 نکال 2 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم sequence in A ہے اس کے ساتھ اس والی term کو اس والی sequence کو اس نے کہا تھا کہ جو sequence A میں ہے اس کے ساتھ compare کریں جب ہم نے compare کیا تو ڈیفرنس ہے 2 کا second term میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی 2 کا ہے third term میں آپ پس میں ڈیفرنس کتنا ہے وہ بھی 2 کا ہے 4 term میں جو ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس والی sequence بنتی ہے تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنرل فامولا ہمارا بنے گا جو A کا جنرل فامولا کیا تھا n term sequence کیونکہ اس نے کہا تھا n term آپ نے نکال ہے تو یہ فامولا تھا 2 n square plus 1 تھا تو ہم نے minus 2 کیا کیونکہ جو sequence A میں ہے اس میں سے جب 2 minus کرتے جاؤ تو آپ کو جو another sequence اس میں دی ہے وہ ہم آسانی سے بنا لیتے ہیں تو اگر جو A میں sequence ہے اس sequence سے 2 minus کر کے ہم یہ sequence بنائیں گے تو definitely جو A میں ہمارے پاس فامولا ہے 2 minus ہو گا تو یہ تھوڑی سی بات سمجھ نے والی تھی 2 n square 2 میں سے 1 گیا تو 1 2 is greater than 1 تو یہ آگئے تو یوں ہمارے پاس جو part 2 ہے وہ student ہو گیا complete اس نے یہ کہا تھا کہ فامولا بنائے تو یہ ہم نے جنرل فامولا بنال لی اس ہم نے کیا کرنا ہے 388 term ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے لازمی بات ہے یہ مطلب ہے n is equal to 388 n ہے یہ ہمارے پاس sequence ہے یہ ہم ڈے لیں t n کی جگہ کیا لکھیں گے 388 آگے equal to اس طرح 388 کا square minus 1 اب دیکھیں 2 ادھر ہم لکھ لیتے ہیں جی 155 155 44 minus 1 تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا ہو گیا 301 301 اور 0 8 8 minus 1 تو یہ آجا گا 301 0 8 7 یوں ہمارے پاس 30 0 1 0 8 7 ہمارے پاس جو ہے final اس کا answer آگیا جی تو یوں student ہمارے پاس جو question number 7 تھا وہ complete ہو گیا ہے امید کرنے question سمجھ آیا ہوگا اس میں کہیں کسی جو نیجو کمینڈوں ضرور رہے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں تو چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملے گئے نئے لیک تیر کے ساتھ اللہ حافظ